سو آج جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے ہمارا the fundamental of the testing جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ISTQB fundamental of testing کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ISTQB recommend کرتا ہے کہ آپ learn کریں اگر آپ ISTQB کرنا چاہتے ہیں certification کرنا چاہتے ہیں اب certification کا بھی جو purpose ہے وہ یہی ہے کہ they really want کہ آپ اپنا جو skill set ہے اس کو improve کر سکیں ٹھیک ہے certification دو benefits ہوتے ہیں ایک تو آپ کے لئے تو یہ benefit ہے کہ آپ اپنا skill set advance کریں گے ISTQB1وں کے لئے کیا benefit ہے کہ وہ revenue generate کریں گے ٹھیک ہے تو یہ win win situation ہوتی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا topic ہے اس میں we will try کہ ہم first and second دونوں chapters کو cover کریں کیونکہ میں نے جو یہ پورا course آپ کے لئے ترتیب دیا ہے although میں نے اس کو پانچ دن پہ رکھا ہے ٹھیک ہے چار دن کے اندر یہ course cover ہو جاتا ہے جو اسلامباد میں اس کی training دی جاتی ہے normally وہ two days میں دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ four to five hours day کا session ہوتا ہے but وہ اتنا زیادہ digest کرنا اتنا easy نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو بندے specialist ہیں نئے ہوں field میں انہیں بالکل بھی idea نہیں ہوتا تو that's why میں جب internationally اس کو training دیتا ہوں تو میں اس کو two weeks میں بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے depend on کہ جو audience یا جو candidates یا جو client یا جو student learn کرنے آیا ہے اس کا skill set کیا ہے so یہ base کرتا ہے اس پہ ٹھیک ہے تو اور اس لیے پانچوان جو دن ہوگا ہمارا اس پورے training session کا اس میں ہم mostly question answers کے اوپر ہوں گے اور revision کو دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ ISTQB نے اپنی side کے اوپر template sample papers رکھے ہوئے ہیں چھے ساتھ ٹھیک ہے we need to see those کہ آپ انہیں کریں and ان میں سے جو کوئی question یا کوئی debate ہوتی ہے تو وہ ہم کریں گے but اگر ہم آج بودھا chapter complete نہ کر سکے تو پھر ہم پانچ میں دن میں بھی کچھ part of session کر رہے ہوں گے topics کا اور کچھ part میں ہم discussion کر رہے ہوں گے so آج کا جو topic ہے جو ابھی یہ session ہم کر رہے ہیں اس میں fundamental of testing کو discussion کا ہمارا جو main point ہے اس میں کیا کچھ include ہے وہ ہم دیکھتے ہیں testing کیا چیز ہے اس میں ضروری کیوں ہے principle کیا ہے کیونکہ کوئی بھی جب کوئی کام ہوتا ہے اس کے کچھ rules and regulation ہوتے ہیں اسی طرح ہی testing کے کچھ principles ہیں جو اس کو سمجھنے میں آسانی کرتے ہیں necessary کیوں ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنے میں آسانی کرتے ہیں recent past میں ایک activity ہوئی تھی maybe you heard about that news کہ crowd stack نے ایک security patch ڈیلیور کیا تھا جس کی وجہ سے دنیا پوری کے جو microsoft کے server سے وہ بند ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور پانچ جو ہے یہ چار گھنٹے دے although they have claim کہ ہم نے 45 minute میں یہ fix کیا ہے چار پانچ گھنٹے لگے ہیں انہیں servers کو واپس لانے میں پوری دنیا کے microsoft کے server system world wide globally use ہو رہے ہیں اب اس میں although اس میں ایک چھوٹا سا security کا loophole تھا یا you can say security کا نہیں logic کا logic کا وہ loophole کیا تھا کہ ایک port تھی ان کی جو کہ ٹوئنٹی ون جو ہے component کو یا you can say کہ items کو listen کر رہی تھی سن رہی تھی attend کر رہی تھی لیکن unfortunately ان کے کسی ایک method میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بجائے ٹوئنٹی ون جو ہے نا component آگے تو وہ crash کر گیا جب وہ crash ہوا تو ان کے پورے servers کو کہ they have deployed that worldwide so the server start crashing around the globe so the three industry got hit immediately one is the aviation the another one is the banking and the third one is the health care so the damage جو ہوا نقصان جو ہوا اس چھوٹی سی ایک غلطی کا پوری دنیا کو 1.3 one point three seven more than one point billion dollars billion dollars اور one and a half day لگا پوری دنیا سے servers کو واپس لانے میں ٹھیک ہے تو اتنی ضروری ہے testing اگر آپ غلطی الکی سے بھی غلطی کریں گے تو نقصان ہوگا یہ وہ نقصان تھا جو پیسوں کے حساب سے ہوا ہے but some time ایسے نقصان بھی ہوتے ہیں جس میں ہیومنز کی جان چلی جاتی ہے 90 کی سیریز میں بوئنگ جاز ایک گر گیا تھا ہمارا ہمارے سے مراد میں دنیا کے حساب سے بات کرنا ہوں جس میں جو تھا کہ ون بگ تھا ان کے نیویگیشن سسٹم میں ٹھیک ہے وہ اب اس جاز کے اوپر وان ترٹی سیمن یا ٹو ہنڈرڈ پلس پیپل وار آن گوڈڈ سارے کے سارے بچارے مار گئیں اب آپ سوچیں ایک بگ کی وجہ سے دوسر بندوں کی جان چلی گئے اب میں ایک آپ کو فن ہی مثال دوں گا آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی کہ ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ایک ریسنٹ اپیسوڈ ہے میں کنٹری کا نام نہیں لیتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے تو ایک کنٹری میں میڈیکل کے ایک سافٹھیئر میں ایک فیمیل کی یورین کا ٹیسٹ کی ریپورٹ جوتی جوجو گلتی سے جو گلتی سے case so this is not a simple thing company بند ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت ساری companies ایسے blunders کی وجہ سے بند ہو بھی جاتی ہیں ٹھیک ہے so that's why testing بہت زیادہ important ہے testing کرنی اور کر کے اس کو جو ہے نا پھر deploy کرنا پھر اس کو سمحلنا ان مشکل ہے it's not an easy job so اس سارے چیز کو کرنے کے لیے یہ certification اگلوں نے introduced کی certification میں انہوں نے ایسے topics رکھے which is helping us to learn this skill and practice this in our daily life routine in our software houses and in our company so down the road چلتے ہیں آگے and we will see کہ جو ہے چیزیں کیسے ہوتی ہیں fundamentals fundamentals of testing کیسے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ یہ fundamental normally grounds کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو testing show the presence of defects ٹھیک ہے testing ہمیں basically help کرتی ہے کہ ہم bugs کو ڈونڈیں اگر if we are not able to find out the bugs تو پھر ہماری اس testing کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر آپ کو bug نہیں ملتے تو آپ کی application bug ہی رہ جائے گی ٹھیک ہے وہ reliable بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور customer chance ہے کہ آپ کے ساتھ longer time میں business نہیں کرے گا let's suppose آپ آپ نے ایک health care کی application بنائی ہے یا آپ نے e-commerce کی ایک site بنائی ہے جس سے آپ order purchase کرتے ہیں let's suppose آپ business run کر رہے ہیں اور آپ کے پاس computer accessories ہیں آپ وہ بھیجتے ہیں and you are lucky you are from the kyoda mine and i have visited that place i have seen lot of different you can say very crafted and master piece thing which they have made with the salt stones so you can easily sell out those things internationally on any side let's suppose and you are starting your business so اس میں میں نے select کیا کہ ایک لمپ which is made by the salt stone and now i am going to order from your site تو آپ کی site نے کیا کیا کہ میں نے ایک order place کیا تھا quantity one select کی ہوئی تھی but اس میں bug تھا کہ جب وہ processing میں جاتا تھا back end میں وہ database میں پانچ save کر دیتا تھا ٹھیک ہے اب وہ پانچ order تو end customer نے نہیں کیا نا اس نے تو ایک ہی کیا تو اس طرح customer frustrated ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی application کو use ہی نہیں کرنا چاہتے غلطی سے کوئی آ بھی گیا تھا اچھا ویلیویبل customer بننے کے بجائے وہ frustrate ہوکے چاہتے ہیں so testing always help us to find out the bugs inside the application so that's how testing is not about proving that the program is correct rather it's about identifying defect or issue testing is helps uncover the flaws اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف وہ bug ہی find out نہیں کرتا یہ ایک flaw جو ابھی ہم نے discuss کیا frustration اس نے اس کو بھی جنم دیا اس نے اس کو بھی ignite کیا اس نے birth leave وہاں پہ end user کے mind میں اور چھوڑ کے چلا گیا تو اب وہ ایک value added customer value customer بن سکتا ہے sorry وہ چلا گیا so اس طرح چیزیں involved ہوتی ہیں fundamentals اس طرح testing میں lead کرتے ہیں exhaustive testing is impossible the second fundamental آپ پاغلوں کی طرح testing نہیں کر سکتے you need to define the boundaries دو دن کرنی ہے تین دن کرنی ہے ایک گھنٹہ کرنی ہے چار گھنٹے کرنی ہے so these are the fundamental you need to understand آپ کسی بھی چیز کو an infinite time کے لیے نہیں کر سکتے possible نہیں ہے human نہیں کر سکتا maybe we invented some tool in the coming year or in the coming years in the coming month which will perform stuff for us for so long but اس کو input کہاں سے ہم دیں گے کیونکہ input tools کو testing test cases ہوتے ہیں use cases ہوتے ہیں scenarios ہوتے ہیں اتنے کہاں سے ہم بنائیں گے so اس کو keep in mind when you are doing the testing you need to be time bound you need to be focused for certain time period تاکہ آپ maximum defects اور چیزیں find out کر سکیں so early testing is the another fundamental early testing is same like کہ آپ project کے start سے testing کریں companies ابھی بہت زیادہ improved کر چکی ہیں اس چیز میں پہلے وقتوں میں waterfall تھا لوگ بہت late testing start کرتے تھے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہے کہ with the passage of time companies evolved new technology new techniques method so they involve people in the early stage people murat سے murat testing department کے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے so that that is a good thing for us so then this is a very important thing pesticide paradox یہ بھی ایک fundamental بھی ہے اور یہ آپ کا ایک principle بھی ہے آگے ہم اس کو دیکھیں گے principle میں بھی آگے اس میں ہوتا کیا ہے یہ جب انسان ایک ہی کام بار بار کر رہتا ہے تو وہ laborious work بن جاتا ہے اس کے لئے تو pesticide paradox جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ if you are doing the same set of test cases repeatedly so there is a chance ٹھیک ہے کہ آپ چیز کو overlook بھی کر سکتے ہیں but there is a chance کہ ایک چیز کو بار بار کرنے کے وجہ سے وہ چیز improve کر جائے تو pesticide paradox اس چیز کو emphasis کرتی ہے کہ آپ ایک چیز کو تینچار دفعہ consistent کریں لیکن consistent کریں اور keenly کریں and wakely کریں جاگ کے کریں ٹھیک ہے تاکہ اس کے results positive ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے context dependent ہے testing always dependent ہوتی ہے technology کے اوپر context کے اوپر context سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی domain ہو سکتی ہے آپ کی user کا brain ہو سکتا ہے آپ کی develop logic ہو سکتی ہے آپ کی technology ہو سکتی ہے آپ کی technique ہو سکتی ہے کچھ چیزیں میں نے یہاں رکھی ہیں context dependent mean میں اس کو example سے code کرتا ہوں you will understand better more آپ health care کی services دے رہے ہیں تو health care میں business کی testing differently کیسے ہوگی ٹھیک ہے اس میں آپ our prescription اگر آپ جیسے ہم بد باکستان میں doctor کے پاس جاتے ہیں وہ میں ایک نسکہ لکھ کے دیتا ہے US میں بائے کے ممالک میں ہیسے نہیں ہوتا آپ doctor کے پاس جاتے ہیں وہ نسکہ لکھتے ہیں لیکن وہ نسکہ automatically pharmacy کو بھی جاتا ہے وہ automatically labs کو بھی جاتا ہے آپ کو وہ paper لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی لیب سے ٹیسٹ کروانے ہے pharmacy سے جا کے دوائیاں لینے ہیں آپ لے بھی نہیں سکتے US میں without doctor prescription electronically it's not easy to get medicine from pharmacy direct so they have rules اب یہ context ہے یہ ان کا government imposed context ہے جس کو وہ lead کرتے ہیں اپنے software میں use کرتے ہیں otherwise ان کے software approve ہی نہیں ہوں گے government allowed ہی نہیں کرتے انہیں business کرنا so یہ سب چیزیں testing کے fundamentals میں آپ نے اس طرح کی چیزیں جب بھی testing کرنی ہے تو ذہن میں رکھنی ہے اور اس سے relevant questions جب آتے ہیں exam میں تو آپ نے perceive کرنا ہے کہ یہ کس context میں بات ہو رہی ہے میرے ساتھ کیا question کر رہی ہے بندہ wide box کا پوچھ رہا ہے black کا پوچھ رہا ہے کیا پوچھ کیا رہی ہے میرے سے so context is very important آپ کی daily life کبھی context ہوتا ہے لوگوں کے context ہیں لوگوں کے context ہیں objective achieve کرنے میں لوگوں کے context ہیں business plan بننے میں وہ ایک context کو perceive کر کے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے so testing میں بھی آپ context based ہوتے ہیں ہوا میں آپ تیر نہیں چلا سکتے you need to be focus you need to be aligned you need to be use the stick yard آپ اپنی مرضی سے testing نہیں کر سکتے آپ کے پاس rules and regulation ہیں کہ ISO satisfied template use کرو IEEE template use کرو اگر test plan بنانا ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی کا بناؤ گے تو ہو سکتا آپ کی company میں utilize اور انٹرنیشنل ہی نہ ہو سکے so چیزیں context based ہوتی ہیں then absence of error falsie یہ بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے کہ آپ کی application سے absence of error ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت مشکل چیز ہے there is no product in the world who can claim other person who made that the bug is that this product is bug free so absence of bug error falsie we try always کہ ہم maximum bug نکالیں اور find out کریں recognize کریں چیزوں کو ٹھیک ہے لیکن یہ possibility اتنی آسان نہیں ہوتی ہے so آگے ہم جب جائیں گے further topics میں تمہیں آپ کو بتاؤں گا کہ defect containment ایک concept ہوتا ہے ایک technique ہوتی ہے اس کو ہم use کرتے ہیں اور falsie جو ہماری bug defect inside app ہوتا ہے اس کو آپ you can say absorb رکھتے ہیں اپنے ساتھ keep رکھتے ہیں لیکن keep اس لئے رکھتے ہیں کہ وہ harmful نہ ہو زیادہ otherwise ہم اس کو اگر وہ harmful ہے ہم اسے فکس کریں گے bug cluster یہ بھی بڑے مزی کی چیز ہے اگر آپ نے دیکھا آپ اگر if you have visit the vegetable you can say the mall or any cloth shop shop they have placed the garments section wise like the kids male female they have also placed accessories male gender wise so in the bug cluster we have normally defining and making the cluster of bugs یہ functional یہ UI یہ سیکیورٹی کیا ہے یہ پرفارمس کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ helpful ہوتے ہیں ہمیں چیزوں کو understand کرنے میں decision لینے میں ٹھیک ہے اور different مقصد ہوتے ہیں ان کو achieve کرنے کے سو ہم module wise بھی defects کو place کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر testing میں ہم آئیں گے تو type wise ہو سکتے ہیں module wise ہو سکتے ہیں اچھا severity وائز ہو سکتے ہیں different style کے cluster cluster بن سکتے ہیں bug کے need based ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے bug resource wise cluster بن سکتے ہیں ٹھیک ہے resource کے further cluster بن سکتے ہیں ایک resource میں سال پورے میں functional bug کتنے نکالیں اوکے top 5 resources نکالیں جنہوں نے functional bug report کی ہیں this is one cluster so اس طرح کے different clusters بن سکتے ہیں کسی بھی so testing is a risk based testing always risk based ہوتی ہے ٹھیک ہے how آپ نے ایک application develop کے آپ کہتے ہیں کہ دو لاکھ user کو entertain کرے گی جب یہ چلے گی so when we deployed that application and we will got surprise کہ وہ تو پچاس ہزار چلے users کا load آیا تو then it got crash why وہ اچھی tune نہیں ہوئی تھی اور بڑے reasons ہوتے ہیں so we need to see those risks during the testing keenly let's suppose میں ایک فارم save کر رہا ہوں اس فارم میں ایک image save کر رہا ہوں database میں you need to keep eyes on the database side as well while keeping this فارم in the testing how much memory it's containing in the database it will consume for one day so we need to calculate that area as well so these type of risk we need to identify while during the testing these will enrich you on the industry floor umair has a good footprint umair has a distinguished person comparatively to other whenever we handed our stuff to him he always come with some extra thing out of the box thing so out of the box things are these testers normally functional testing all your colleagues who work with you they are doing the same but you need to be distinguished yourself by doing these things continuous of course if you leave new injections in the product then you need to do automation use we will see that how we can use automation in the coming session as well testing and quality insurance these both are different and we do have the section in the session training session as well testing or quality insurance is different but here one thing i must say to you quality insurance people has more you can say the groom person comparatively to the quality control let's suppose میں ایک پوری strategy بناتا ہوں ایک building کو کھڑا کرنے کی ایک میسن آتا ہے he just plotted the bricks and build the structure تو کس کا دماغ زیادہ استعمال ہوا جس نے building کو structure بنانے کے لیے پیپر کے اوپر ہوم بک کیا آپ نے تو آکے safe as a mason intel لگائی ہیں you did nothing technically i did so that quality insurance guy mostly deal with the strategic work the process oriented work where we are dealing with the crafting of the process standard procedure اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں جب نہ کسی بھی software میں discussions ہو رہی ہوتی ہیں high level business oriented جو change میں test کر رہا ہوں اس کا business impact کیا ہے testing والے کو شاید نہیں پتا ہوگا لیکن qa والے کو پتا ہوگا کہ اس کا business impact کیا ہے why we did this change in our application so quality insurance والی سائیڈ پہ ہونا چاہیے we must always learn the quality insurance at the top of all things ٹھیک ہے testing بھی سیکھیں that's a good thing جب تک آپ testing نہیں سیکھیں گے maybe آپ اچھے quality insurance میں نا perform کر سکیں but میں prefer کرتا ہوں کہ بندے کو quality insurance والی سائیڈ پہ زیادہ دماغ لگانا چاہیے زیادہ time spent کرنا چاہیے اس میں آپ کا carrier path strong long ہے testing and debugging both things are different نام سے ہی پتا لگ رہا ہے ٹھیک ہے debugging cold level پہ ہوتی ہے testing آپ کی front end پہ ہوتی ہے cold level پہ بھی ہوتی ہے but that is different جی اومیر سر یہ testing اور quality insurance جو آپ نے ڈیفرنس پہ آیا یہ دونوں سمجھے گے الگ الگ پاتھ ہیں بلکل الگ پاتھ ہیں بلکل الگ پاتھ ہیں بلکل الگ میں نے آپ کو جو example دی اب میں آپ کو ایک example software industry سے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا مزید clear ہو جائے so let's suppose you have a yeah you have a login form with you to build and develop for your one of the application and now being a QA you have to craft the rules and the regulation the standard کہ ہم اس پورے login form کو بنانے میں کیا process استعمال کریں گے کونسی testing technique adopt کریں گے کونسا testing method adopt کریں گے کونسا testing level adopt کریں گے کس testing level پہ کیا چیز perform کریں گے وہ سارا آپ document کریں گے اس document کے ساتھ آپ یہ بھی document کریں گے کہ password کی length کیا ہونی چاہیے password میں 2FA ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے password کی database میں storage encrypted encrypted non encrypted ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے encrypted ہے تو salt technique کے ساتھ ہونا چاہیے کس کے ساتھ ہونا چاہیے کونسی technique adopt کرنی چاہیے یہ سارے کام QA کا بندہ other stakeholders کے ساتھ مل کے کر رہا ہوتا ہے testing والا بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے صرف test case لکھ رہا ہوگا جو requirement آپ نے اس کو ایک paper پہ لکھ کے دے دینا اس کے وہ test case لکھے گا test case لکھ کے ان کو execute کر دے گا ٹھیک ہے بس اور bug report کرے گا اور ایک report بنا کے stakeholders کو دے دے گا decision لینے کی باری آئے گی تو پھر QA insurance کے بندے کو بلائیں گے آئیں بھائی جان 10 bug ہیں application میں these are the potential bug these are the non potential bug these are the functional these are the performance اب وہ decision لے سکتا ہے quality insurance والا اب وہ testor کو بلائے گا اچھا بھائی آپ آؤ یار یہ کتنے bug تھے یہ کس کس area میں آئے ہیں اچھا تم کر کیا رہے تھے کیا perform کر رہے تھے سو یہ اب جو commanding portion تھا نا وہ QA کے بندے کے پاس تھا testor تو صرف ایک clerk تھا یا اس نے test case لکے execute کر دیا that's it nothing else test case بھی شاید ابھی آنے والے دنوں میں اس کو لکھنے کے زدہ نہیں پڑے گی جی پی ٹی میں generate کر دیا کرے گا ٹھیک ہے لیکن user story craft کرنے کے لئے اب بھی دماغ لگے گا ٹھیک ہے requirement سے use case نکالنے کے لئے اب بھی دماغ لگے گا ٹھیک ہے وائس ورسہ چلتی ہیں دونوں لیکن زیادہ long path آگے اگر جانا ہے تو quality insurance is a good thing ٹھیک ہے دونوں کے اپنے اپنے pros and cons ہیں اپنے اپنے فائدے ہیں ٹھیک ہے testor testor ہی رہتا ہے quality insurance والا بہتا ہے اس کا جانتشاہ سنا Professor اس کے ساتھ نے اس پہش آیا ہے اس کے ساتھ مسائلہ خطاعدہ کیا اللہ اللہ سو اکے سو ڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ ورسے ڈی بگنگ ہم پروسیس کو ڈینٹیفائی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا یا ڈیفیکٹ ڈرائے ران جس کو ہم کرنا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ٹیسٹنگ جو ہے وہ پیورلی جب چیز آپ کے پاس آتی ہے فاسٹ ٹائم تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ انڈیپینڈنٹ ٹیسٹنگ ایسنشل تو آوائیڈ ڈی بائیسٹ آپ انڈیپینڈنٹ ٹیسٹر جب بھی کام کریں تو بائیسنس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بائیس سے مراجی ہے کہ کسی ایک مارڈیول کو پکڑ لیں وہ آسان ہے تو بس اسی کو کر دیا نہیں آپ نے اپلیکیشن پورے کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے امپارشل ہو کے یا ناٹ انفلوینسڈ ہو کے نہیں دیکھنا دیویلپر کے ساتھ آپ نے چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا ریلیٹیو ہے تو آپ اس کے ساتھ بہت کلوز کام کرتے ہیں دوسرا دیویلپر ریلیٹیو نہیں تھا اس والا مارڈیول آپ نے ٹھیک سے ٹیسٹی نہیں کیا یہ ٹائپ آف ٹنگ آپ نے ٹھیک سے ٹیسٹی نہیں کیا فوکس دیورنگ دا ٹیسٹنگ یہ فینڈمنٹلز ہیں اس کے ٹیسٹنگ کرنے سے کرنے کو لن کرنے کی جو سپورٹ کرنے کی چیزیں یہ وہ ہیں ابھی ہم ٹیسٹنگ کے طرف آئیں جا گے پھر اسٹیٹک بس سے دینامک ہے یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے آگے کہ ان کی فردر آگے ٹائپس کے ہیں اسٹیٹک کہاں ہلپ کرتی ہے دینامک کیسے ہلپ کرتی ہے کون کون سی چیزیں ڈاکومنٹ ہوتی ہیں کمپنیز میں ٹیسٹ پلان بنتے ہیں ٹیسٹ کیس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ایررز ہیں ڈیفیکٹ ہیں ایررز نوملی ہیومن مسٹیکس پر بلانگ کرتا ہے ڈیفیکٹ جو چیز اسپیکٹڈ تھی لیکن نہیں آئی مطلب آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یار پروڈکٹ میں بنے گی ٹیک ہے لیکن مس ہوگی تو اس کو ڈیفیکٹ کہتے ہیں فیلیر یہ کنسیکونسز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بٹن پریس کیا بٹن نہیں پریس ہوا اس کی وجہ سے پرنٹ نہیں نکلا یا بٹن پریس کی اپلیگیشن کریش ہوگی یا یہ فیلیر ہے ٹیک ہے سو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ فنڈامینٹلز ہیں یہ ہمیں ٹیسٹنگ کرنے سے پہلے پتہ ہونی چاہیے کیا یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں یہ ہمیں ہیلپ کریں گی دیورنگ دا ٹریننگ ریمیننگ سیشن روٹ کاؤز انیلسیس دیسیس روٹ کاؤز انیلسیس ایک انسیڈنس ہوا بھی لاہور میں یا کسی بھی کنٹری میں یا کسی بھی ملک میں کوئی انسیڈنس ہوتا ہے تو ہمیں نیڈ ٹو گو دیر ان انویسٹیگیٹ دار کہ ہوا کیوں ہے کیا وجہ ہاتھی سو نوملی فائف ڈبلیو اینڈ ٹو ایچ ٹھیک ہے ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں تو انڈسٹری میں جب ہم روٹ کاؤز انیلسیس کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹنگ کا فنڈمنٹل ہے کیوں کہ ہر دوسرے دن جب آپ کو کوئی بگ ریسیب ہوگا پوٹینچل بگ جس سے کمپنی کو بہت بڑے لیبل پر نقصان ہوگا کمپنی آسک پرم ٹیسٹر کے روٹ کاؤز انیلسیس لائیں اس کا کس کی گلتی تھی ڈیویلپر کی تھی ڈیزائنر کی تھی کیو اے کے ریسورس کی تھی لیس ڈومین تھی اس کے پاس سکل سیٹ نہیں تھا ابرلوک کر گیا ہے کیا ریزن تھا ٹھیک ہے اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کہاں پہ ہوا ہے کیو اے پہ ہوا ہے سٹیج پہ ہوا ہے یو ای ٹی پہ ہوا ہے ڈیوائیس کون سی تھی انوائرمنٹ کون سا تھا ٹھیک ہے ڈیکسٹ آپریٹنگ سسٹم کون سا تھا ٹھیک ہے اس طرح کی ساری چیزیں پر روٹ کاؤز آنیلسز میں ہم ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم پھر ڈاکومنٹ کر کے شیئر کرتے ہیں جب بڑے لیول پہ نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا جو روٹ کاؤز آنیلسز ہیں وہ پبلش کرتے ہیں ٹھیک ہے لاؤسٹ یئر آئی گیس ایمازون کے سرورز کچھ دیر کے لیے ڈاون ہو گئے تھے ٹھیک ہے گلوبلی جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنل سٹیکھولڈر کے ساتھ روٹ کاؤز آنیلسز کام کرتے ہیں ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیسٹنگ کیا چیز ہے سر ٹیسٹنگ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ ہم بناتے ہیں تو اس کے جتنے ہی پروز اور کونز ہوتے ہیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں فور ایکوریسی کہ اس کی میکسیم ایکوریسی ایسے کر سکے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو سوفیر کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا ابھی ہم ڈیلی لائف سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک موبائل لینے آپ نے ٹھیک ہے تو اب اس میں موبائل لینے جائیں گے تو کیا ٹیسٹنگ ہوگی آپ کی سر اس کی سپیسکیشن دیکھیں گے وہ تو ریکوائرمنٹ ہوگی ہے وہ تو آر ریڈی وہ تو آر ریڈی ہمیں گیون ہوگی آپ ٹیسٹنگ کیا کریں گے اب آپ نے موبائل لینے ہے ٹھیک سر اس کے اندر جو نورملی چیک اپ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں چیزیں وہ تو کیمرہ ہم دیکھیں گے اس کا اس کا پروسیسنگ چیک کریں گے کیسے چیک کریں گے پروسیسنگ ایک الیکٹرونک ڈیوائس کی سر بگز آپ دیکھیں گے اس کے اندر مختلف سوفٹ ویئر انسٹال کر کے پروڈکٹ ریڈی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے موبائل تو مارکیٹ میں پڑا ہوئے یہ ٹیسٹنگ سارے فیز تو کر کے آیا آپ نے کیا ٹیسٹنگ کرنی ہے بینگ ہے اینڈ جوزر وہ بتائیں یہ تو وہ ٹیسٹنگ آپ بتا رہے ہیں جو ان کی ٹیم کرے گی وہ تو پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے پروڈکشن میں آ چکے اب آپ کے ہاتھ میں اب آپ لینے گئے ہیں وہاں اس کو جی سر اب کیا ٹیسٹنگ ہوگی وہاں سرینڈ یوزر جو ہوتا ہے وہ تو پھر وہی بات آگی وہ جو سپیسکیشن میں کہہ رہا ہوں اس کو ہی دیکھے گا میرا خیال سے کہ یا جو میری جو میری ریکوائرمنٹس تھی کیا اس کو فلفل یہ کر رہا ہے یا نہیں کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے آپ نے کبھی موبائل لیتے ہوئے کورس شارٹ کورس کے ساتھ موبائل کو ٹیسٹ کی ہے نہیں سر موبائل کو جب بھی ہم لینا یہ ہارڈ ویر ہے بسیکلی it's not easy to test ٹھیک ہے so ان کے اندر hidden secret codes ہوتے ہیں ٹھیک ہے you must go after this session and see for your mobile جو بھی آپ کے پاس ہے on the internet آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی سکرین white ہو جائے گی green ہو جائے گی blue ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ تین combinations ہوتے ہیں پھر آپ اس کا ہم جیسے کیمرہ چیک کرتے ہیں تصویریں بنا کے that is not the right way to check the camera for mobile they have their own testing application inside the app ٹھیک ہے وہ codes secret codes سے ہمیں پتہ لگتا ہے آپ لکھیں گے all secret codes for my mobile تو وہ ایک پیج کھول جائے گا اس پیج کے اوپر بٹنز ہوں گے اور ہر کوڈ کے بٹن کے اوپر ایک کوڈ دکھا ہوگا اور وہ ایک کوڈ آپ کا کام پر فاہم کر رہا ہوگا so that's how we can check ٹھیک ہے so ہر چیز کو کرنے کے اپنے اپنے style ہوتے ہیں یہ میں نے اس لیے آپ کو daily life routine سے بتایا تاکہ آپ چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکیں ٹھیک ہوگا اب آگے چلتے ہیں testing میں basically جب software میں کرنی پڑتی ہے نا تو تب جو ہے سب سے پہلے جو ہمیں جو چیز ضرورت پڑتی ہے وہ تھی ہے requirement ٹھیک ہے کہ کیا چیز ہے society کا problem ہے جس کو solve کر رہا ہے software اس وقت تک software نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آپ کی society کا کوئی problem solve نہ کرے otherwise وہ software نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ویسے ہی کوئی فضول چیز ہوگی اب میں آپ کے example دوں گا آپ کا سمجھ آئے گی Uber helping us in transportation ٹھیک ہے old fashion taxi system is gone now ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ Uber کو لے لیں ٹھیک ہے اچھا اور ATM machines پہلے ہم چیک بینک میں دیتے تھے ٹائم لگتا تھا پروسیس ہوتا تھا پھر cash ملتی تھی بیٹھے رہتے تھے so they have introduced the ATM machine card inside کریں پانچ منٹ بعد پیسے آپ کے ہاتھ میں لیں اور چلیں آگے جلیں so these are these hot fares یہ hot fares ہیں e-commerce پہلے ہم جاتے تھے شاپنگ کرنے گاڑی نکالو پھر جاؤ پیٹرول ڈلواؤ time consumption money consumption پھر rush آپ گاڑی لے گیا دس بندی اور گاڑی لے گیا ہیں traffic casu now they have introduced آپ گھر بیٹھے شاپنگ کریں چھوڑیں آؤ تو these are the approaches software in software جو industry problem سارٹو کر رہے ہیں تو requirement آئی پھر ہم نے ایک software بنایا اب اس کی testing کیا کرنی ہے وہ جو دماغ ہے نا end user کا کہ وہ use کیسے کرے گا ٹھیک ہے وہ اس کو بعد میں بتا لگے گا requirement تو ہم نے ایک بندے سے لے لیے ہے اب ہم نے اس کو test کرنا ہے ہم نے اس کے دماغ کو zen میں رکھنا ہے یہ آپ نے بات رکھنی ہے ساتھ ساتھ آپ بینگا tester perform کرنا کیسے technology کا چیک رکھا ہوا node js کی application کو test کیسے کرتے ہیں آپ کو framework پتا ہونا چاہیے php کی application ہے اس کا architect بتانا چاہیے اچھا جی اپی آئی لکھی ہوئی ہے post ہے post کا method ہے architect بتانا چاہیے post کرتا کیا so being a tester یہ technical aspect ہے being a end user end user use کیسے کرے application اس کی end user journey وہ کہا سے start لے گا کس طرح application use کر سکتا so that is the testing اس پہ ساری چیزیں آ جائیں جب ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم test کر end user کی طرح in house as a tester تو وہ testing کراتا ہے میں آتا ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں primary focus کیا ہوتا ہے issue identify کرنا یہ میں نے آپ پہلے بتا دیا یہ بات شاہد ہم no other reason there is no other meaning we are doing this اس کا کیا فائدہ ہے بزنس امپروو کرے گا گروت ہوگی بزنس کی ایدہ کلائنٹ ملیں گے end میں فائدہ کس ہوگا بزنس مین ہوگا ریوینیو بنے گا so that's how testing is important and doing اب دیکھتے ہیں اس aspect ہوتے ہیں اس کے verification اور validation ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے مطابق ڈیزائن کیا بنانا لاؤگ ان فارم بنانا کیسے ہے بلو کلر میں ہونا چاہیے دو بٹن کے ساتھ ہونا چاہیے ایک بٹن کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں کیا remember پاسفرڈ کی آپشن ہونی چاہیے forgot پاسفرڈ ہونا چاہیے two ایس in the form of any document that is lie under the verification validation میں کیا کریں ہم یہ جتنی چیزیں ہم نے اوپر ڈسکرس کی ہیں ان کو پکڑیں گے ان کے ٹیسٹ کیس بنائیں گے ان کو ٹیسٹ کریں گے execute کریں گے کب جب product بن چکی ہوگی تو یہ دو ڈیفرنس ہیں verification اور validation verification verification میں ہم چیزوں کو design اور requirement کے prospect میں process oriented stress process کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم verification کو process oriented approach بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ساری discussion ہو رہی ہوتی ہے process کی validation میں product oriented product بن چکی ہوتی ہے تب validation ہوتی ہے میں کہتا ہوں آئیں جی validation کریں کیسے validation کریں product ہوگی آج میں تو کروں گا verification کے لئے میں بلاتا ہوں آئیں جی امیر صاحب آپ verification کریں آپ ایک checklist لے کے آئیں جی میں آپ کو ایک building کی verification کر میں لے کے چلا جاتا ہوں آپ چلے گی ہیں جی آپ دیکھیں گے اچھا ہم نے کہا تھا جو بیم ہے ان کی ویڈ تیتنی ہونی چاہیے پیپر میں لکھا ہو ہے دیکھو بھئی کیا بیم کی ویڈ تیتنی ہے ٹھیک ہے application میں لکھا ہوا تھا red color کا button چاہیے دیکھو application میں کیا developer نے red color کا button لگا ہے yes it's there کام کر رہے کے نہیں کر جو ہے various forms including مختلف طرح کی testing ہوتی ہے functional and non functional ٹھیک ہے login form ہے button press کرنے پہ valid username اور password ڈالا ہے تو inside the application login کر جانا چاہیے that is called the functional flow of application non functional invalid user detail ڈالی ہوئی ہے تو error آنا چاہیے ٹھیک ہے اور error اتنی دیر کے لی آنا چاہیے کہ میں اس کو read کر سکھوں that is non functional aspect security strong ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ non functional non authenticated user ہے اور go inside the application so we need to make sure functional and non functional both aspect while doing the testing then that comes to the manual and the automation manual سے کر فیزیبیلیٹی automation سے کرنی ہے تو فیزیبیلیٹی دیکھنی پڑے گی we need to see the فیزیبیلیٹی ڈیم بنانے جائیں جب بھی آپ کسی country میں تو maybe you heard about they have to do the feasibility first we do have labs in gujrawala where all the ڈیم model are made on the land first like visited that lab اس کے بعد اس پانی چھوڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کے gates motor turbine سب کچھ لگایا جاتا ہے ہوتے چھوٹے ہیں سائز میں لیکن real ہوتے ہیں then ایک projection report بنائی جاتی ہے بھئی اس کے surrounding میں پاڑی ہیں اس کے surrounding میں یہ عبادی ہے تو کیا damage ہو سکتا کیا risk factor ہے then the people sit together with the other departments and doing start doing the feasibility same goes for the testing we will see the technology start first node js میں بنی automate ہو بھی سکتی ہے جوا کے ساتھ نہیں اچھا mobile application automate کرنی ہے تو APM میں کرنی پڑے جی سلینیم میں نہیں ہو سکتی so these are those things which we need to do analysis the feasibility then we will able to decide اچھا اس کی automation ہو سکتی ہے تو we will go for it then black and white box testing very famous techniques ٹھیک ہے till from 1950 onward when the testing is invented at that time ٹھیک ہے تب سے اس فق سے آر کے ساتھ سا چلتی آ رہے black black box نام سے پتہ لگ رہے کہ کوئی چیز hidden سے ہمیں پتہ نہیں ہے we are doing blindly thing input دیں گے application کو output لیں گے nothing to do with the logic nothing to do with the database which we are using at the back in the white box we go and dig down the see the code que developer ne جو code لکھے کی value لگ آپ database store و float کر رہے ہو we need to see logic and code level thing تو white box میں آ جائے then we have gray white black combination جب بھی چیز سے لگی تو gray ہوتا ہے اس میں database بھی دیکھا جاتا ہے code بھی دیکھا جاتا ہے different aspects تیسٹنگ ریگریشن تیسٹنگ ٹھیک ہے changes ہوئی ہیں announcement ہوئی ہیں ان کا impact دیکھنے ہے تو fix اس کے بعد یا ان کا impact دیکھنے ہے تو ریگریشن تیسٹنگ security تیسٹنگ نام سے ظاہر ہے لوب wall of your application usability اس میں ہم دیکھتے ہیں usability aspect اب یہ میری presentation کھلی ہوئی ہے یہ readable form ہے usable form ہے آپ کے لئے میرے لئے بھی میں پڑھ سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں read کر سکتے ہیں میں اس کو کسی ایسی زبان میں لکھ لے جاؤ یا آپ کو سمجھ نہیں میں اس کو french میں کھر دیتا ہوں اس طرح کی چیزیں میں اس کا تیکس چھوٹا وائیڈ کی اوپر وائیڈ ٹیک سکتے مجھے نظر نہیں آئے گا آپ کو allow کرے گا but کام کا نہیں ہے usable نہیں ہے so performance ہم نے پہلے بھی ڈسکرس کیا کہ دو لاکھ یوزر انٹرٹین کر رہ سکتے تھی سائیڈ میں نے دس لاکھ کا load ڈال دیا دیکھنے کے لئے اپلیکیشن کا behavior کیا دو لاکھ یوزر آئی تھے تو کیسے چل رہی تھی چل رہی تھی تین مندوں نے ریکویسٹ کی تھی تین وں کو انٹرٹین کر دیا تھا یا ایک کو کر دو کو رجی کر دیا کمپیٹی بیلیٹی آپ کی اپلیکیشن ان رائیڈ پہ چل رہی ہے ساتھ چل رہی ہے او ایس کے ساتھ چل رہی ہے میک پہ چل رہی ہے لینکس پہ چل رہی ہے اگر سپورٹ کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں تو جس پہ کرتے اس کے لئے چیک کریں گے ڈیوائیس چیک کریں گے آپ اپیٹنگ سسٹم چیک کریں گے براوسر چیک کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکرین سائز چیک کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ اور اگر کوئی نیڈ ہے آپ کی فرنچ بائی لنگویل ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کریں گے کمپیٹی بیلیٹی اس کی پھول ہے سو اس کے بعد نیسیسری کیوں ہے اس کو میرے خیال سے ہمیں اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے چاہیے ہمیں پتا ہے کہ ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے سو ابھی مجھے ذرا منٹ کی بریک لینی ہے